بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ کے صبر کے چند درد بھرے واقعات بیان کریں گے ناظرین اکرام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہیں ایک عورت ہے عورت بھی کونسی والی کوئی عام عورت نہیں بلکہ خاصل خاص خاص ہون بھی کیوں نہ اس لیے کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی جو ہیں جنتی خواتین کی سردار جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں امام حسین اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی ماں جو ہیں اتنی ساری خصوصیات والی عورت کوئی عام عورت ہو ہی نہیں سکتی جب اتنی ساری خوبیاں ہوں تو سوچنے والی بات ہے کہ ان کے اندر سبو استقلال کیسا ہوگا ناظرین اکرام بھائیات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کھانے کو کچھ مانگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تین دن سے فاقع ہے اور کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ میرے باپا نے رکھ ستی کے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا نظرین اکرام حضرت فاطمہ نہائیت صابر اور شاکر تھی اور آپ کے گفتگو کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھی آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کر دی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پر جایا کرتے تھے گھر میں جھارو لگاتی کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضا الہی کے لیے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے حالات کیونکہ اتنے اچھے نہ تھے اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بے جا فرمائش نہ کی ناظرین اکران حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا السلام علیکم میری بیٹی میرے ساتھ ایک شخص بھی ہے کیا ہم اندر آ جائیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانی لگی کہ بابا جان اس وقت میرے بطن پر پرانی کمیز کے سوا کچھ نہیں ہے اس کمیز سے سارا بدن نہیں ڈھاپا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھاپ لیا بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حال دریافت کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ بابا جان کل صرف واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزابی کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے فرمایا بیٹی میں نے خود تین دین سے کچھ نہیں کھایا حالانکہ اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ زوجل سے زیادہ قریب ہوں بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر ترجی دی ہے اور فقر و فاقع اختیار کیا ہے نظرین اکرام حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کندوں پر رکھا اور فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے تم اپنے شہر کے ساتھ سب و شکر سے رہو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی خال کا لباز پہن رکھا ہے اس میں بھی جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لباز دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ سبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو اللہ عز وجل تمہیں نیک عجر عطا فرمائے گا بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں مال غنیمت آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کامکاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھر کے کامکاج میں ان کی مدد ہو سکے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے امی مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خاطر و توازہ کی اور آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا مددہ بیان کیا تو امی مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان کی بات کریں گی حضرت فادمہ رضی اللہ عنہ واپس اپنے گھر تشریف لے آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فادمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ فوراں حضرت فادمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹی میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا ابھی مجھے اسحاب صفحہ کے خود و نوش کا بندوبست کرنا ہے میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لئے لونڈی اور غلام کی نسبت ہزار درجے بہتر ہے حضرت فادمہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا جی ضرور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ عمل تمہارے لئے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گناہ بہتر ہوگا ناظرین اکرام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو عیوب انسائی رضی اللہ عنہ کے باغ میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجوروں کا ایک خوشہ ایک بکری کو زبا کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے جب دسترخوان بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجوا دو وہ کئی دنوں سے فاقے میں ہیں ناظرین اکرام ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک اور شیئر لازمی کریں شکریہ